السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ مہدن ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ادھم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پیٹارہ نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے نا مرد بننے کا اور گونچو کو عورت بنانے کا تو یہ ایک پری پلانٹ ویڈیو تھا اور یہ ویڈیو کے پیچھے اس کا بہت بڑا پلان تھا کیوں کیونکہ لوگوں کا دھیان ہٹانا تھا اس بات کے اوپر سے انیتہ رمضان حلیمہ اس کے ماں باپ کے اوپر سے دیکھ لو کہ لوگوں کا دھیانی ہٹ گیا لوگ ان کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیئے کہ گونچو عورت بنا ہوا ہے یہ کیا وہ کیا آپ لوگوں نے یہ چیچ کے اوپر دھیانی نہیں دیئے کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ ان لوگ کیوں آئے تھے اور ان لوگ کیوں چلے گئے واپس ایک رات کے لیے کیوں آئے تھے جس دن ان لوگ آئے اس دن ان لوگ رمضان سے نہیں ملے رمضان کے موں پہ سے صاف نجر آ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ شاید رمضان سے لڑنے آئے یا رمضان سے ناراض ہے لوگ رمضان سے ملے تلق کے نہیں تھے اور پٹارہ کے موں سے یہ نکلنا کہ حلیمہ تیاری کر لو تم لوگ دونوں کو لینے آئے ہوئے اور اس کے بعد میں پھر اس نے اینڈ میں یہ بھی بتائی تھی ویڈیو کے کہ ہم بہت دیر بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے اور پھر بعد میں دوسرے دن صبح صبح ان کا ماں سے نکل جانا اور کسی کا بھی دھیانی نہیں گیا کہ لوگ آئے کس لیے تھے کیا جھگڑا ہوا کیا فساد ہوا کس کے وجہ سے آئے تھے کیونکہ ایسے ملنے کے لیے وہ لوگ آئیں گے اتنے لوگ نہ ویلے ہیں نہ اتنا ان کے پاس میں پیسہ ہے کہ صرف اور صرف ملنے کے لیے لوگ بچوں کو آئیں گے نئی بلکل بھی نہیں اگر ملنے ہی ہوتا تو پٹارہ ہے حلیمہ کو بھیج دیتی گھونچو رمضان کے ساتھ میں لیکن نئی لوگ ملنے نہیں آئے تھے بہت بڑا کچھ کانڈ ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ آئے تھے بات کرنے کے لیے بچوں کو لینے کے لیے جو کہ پٹارہ نے ان کو پیسے ویسے دے کے چوڑی کپڑے یہ سب دے کے ان کو خرید لی اور ان لوگ دونوں کو جانے ہی نہیں دی اور یہ سب چیزوں کے اوپر لوگوں کا دھیان نہ جائے اس کے لیے یہ عورت نے یہ ویڈیو بنائی اور اسی کے اندر ایڈ کر دی تاکہ لوگوں کا دھیان نہ جائے اب پہلے سے ہی یہ ویڈیو کے بارے میں یہ بول رہی تھی کہ ہم لوگ اس طرح کا کانٹینٹ بنائیں گے کانٹینٹ بنائیں گے کیوں 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 کی بہت دین سے باتیں ہو رہی تھی رمضان کی ماں باپ کی اور انیتہ کی اور پٹارہ کی کہ ان کو بھیجو 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 اور پھر ان لوگوں نے بتایا ہوں گے کہ ہم لوگ یہ دین تمہارے گھر پہ آ رہے تو اس نے پہلے سے ہی پلان بنا لی کہ کمنٹ آ رہے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ ڈراما کرنے والے ہیں مطلب سوچو کتنی شاتی رہ رہت ہے کس طرح سے لوگوں کا دھیان اٹھاتی ہے اگر کہ سوچو کہ یہ نارمل بلوگنگ کرتی کہ ہاں یہ لوگ چلے گئے اب میں یہ کر رہی ہوں میں وہ کر رہی ہوں فلاور کتنے اچھے کھلے ہوئے برساد ہوئے موسم اچھا ہے اس طرح کا اگر بلوگ بناتی تو کیا لوگ سوال نہیں کرتے کہ ان لوگ کیوں آئے تھے یہ تو بتا اور کیوں چلے گئے یہ تو بتا جرور کرتے لوگ لیکن اس نے بہت اچھا گیم کے لیے اس نے یہ ویڈیو بنا دی ساروں کا دھیان بھٹکا دی کہ کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا ہے اچھا بات کر لیتے ہیں اس کے یہ ویڈیو کے اوپر کہ گونچو عورت بنا ویسے بہت ہی اچھا اور فنی کانٹین تھا گونچو کی جو ایکٹنگ تھی نا وہ مجھے بہت اچھی لگی مطلب جس طرح سے وہ ایکٹنگ کر رہا تھا عورت بن کے اور جس طرح سے وہ پٹارہ بنا ہوا تھا ویسے پٹارہ ایک بات تو ہے کہ تیرے چینل میں کوئی دم نہیں ہے اگر کہ گونچو اور کاثر تیرے چینل میں نہ ہو تو تیرے چینل میں کوئی دم نہیں ہے چاہے وہ پھر کوئی کانٹروورتی کو لے کے ہو چاہے کومیڈی ویڈیو کو لے کے ہو چاہے ڈرامے کو لے کے ہو چاہے تجھے ایکسپوس کرنے کو لے کے ہو لیکن ہر ایک چیز میں اگر تیرے چینل پہ کسی نے دم ڈال کے رکھا ہے کوئی اشتار ہے نا تیرے چینل کا تو سب سے پہلے کوسر ہے اور سیکنڈ پہ گونچو ہے جو کہ گونچو نے بہت اچھی ایکٹنگ کی مجھے پسند آئی فن ہی لگا ہسی بھی آئی مجھے لیکن پٹارہ تجھے سچ میں شرم آنی چاہیے کیونکہ بولتے ہیں نا کہ جب عورت آدمی کو نوکر بنا کے رکھتی ہے تو وہ نوکر کی بیوی کہلاتی ہے اور آدمی کو شہنشاہ بنا کے رکھتی ہے تو وہ رانی کہلاتی ہے تو پٹارہ تجھے طرح سے اپنے ہسی بین کو پریزنٹ کرتی ہے اس کو زلیل کرتی ہے اس کو نوکر کی طرح دکھاتی ہے تو تو نوکرانی کی بیوی کہلاتی ہے سمجھ آیا عورت کے ہاتھ میں رہتا ہے آدمی کی رسپیکٹ کروانا اور صاف نجر آتا ہے کہ تیری نجر میں ہسی بین کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کوئی عجت نہیں ہے اور پیسوں کے لیے تم جتنا بھی گروگے نا اتنا کام ہے پیسے کے لیے تم لوگ کوئی بھی حد تلک کے جا سکتے ہو تم لوگ بہت گر سکتے ہو بہت زیادہ گر سکتے ہو پیسوں کے لیے تو تم نے اپنی پیچریں ویلیک کروائی اتنا گندہ کانٹینٹ تم نے کانڈ کری تمہیں پتا تو تھائی نا آج نہیں تو کل یہ پتا چلی جائیں گا پھر بھی تم نے کری ٹھیک ہے اجاز والی بات کو اپنی بیٹی والی بات کو تم نے خود وائٹی پہ لگ کر آئی کیوں کیوں کیونکہ ویوز آئیں گے جب کوئی بندہ گونچو کو بول رہا ہے کہ پیچھے سے اس بندے کو سمجھاؤ اور منہ کرو کہ یہ وائٹی پہ نہ آئے تمہاری بچی کا سوال ہے تو اس نے بولا کہ رہنے دو کانٹینٹ ہے ہے نا اس طرح سے بول کے اس نے سارا گند وائٹی پہ ہی اس نے کروائی اور گونچو کی اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ خود سے کرے پیٹارا کرواتی ہے تو وہ کرتا ہے تو پیٹارا کے ثرو اس نے کانٹینٹ بنایا اپنی بیٹی کو گندہ کرنے کا تو یہ عورت پیسے کے لیے ڈالر کے لیے ویوز کے لیے کتنا گیر سکتی ہے وہ تو سب ہی کو پتہ ہے باقی پیٹارا نے گونچو کے کپڑے پہنی اور گونچو کے کپڑے پیٹارا کو ایک دم پرفیکٹ آ رہے تھے اور پیٹارا اس کو بول رہی ہے کہ کیا تم میرے ماں کے کپڑے سیلاتے ہو تو یہی بات میں نے کتنی بار بولی ہوں کہ پیٹارا اور گونچو سے موٹے ہیں بس گونچو تھوڑا سی لمبا ہے پیٹارا تھے اور پیٹارا بٹلی ہے اس کے لیے وہ نجر نہیں آتی ہے باقی پیٹارا کا اور گونچو کا سائز سے میں پیٹارا گونچو کے ہی جتنی موٹی ہے اور آج پیٹارا نے خود بول دی کہ میرا اور گونچو کا سائز سے میں دیکھو پیٹارا کے کپڑے اس کو ایک دم پرپیکٹ آ رہے تھے اب جائر سی بات ہے آدمی لوگ ڈھیلے پہنتے ہیں اور عورت لوگ تھوڑا سی فیٹ پہنتے ہیں اور پیٹارا تو ایکسٹرا فیٹ پہنتی ہیں تو جس طرح سے پیٹارا فیٹ پہنتی ہیں اسی طرح سے گونچو نے پہنا ہوا تھا ویسے گونچو جو نائٹی پہنا ہوا تھا جو یہ ایڈریز پہنا ہوا تھا پیٹارا تو کبھی پہن کے نجر نہیں آئی آف کیمرہ پہنتی ہیں اچھا تو اس نے اس کے کپڑے پہنا اور جس طرح سے پیٹارا فیٹ پہنتی ہیں ویسے پیٹ اتھا کو آ رہے تھے اور جیسے ڈیلے ڈیلے گونچو پہنتا ہے ویسے پیٹارا کو آ رہے تھے بٹلی تھی بات اس کے وجہ سے تھوڑا سی اسٹین لمبی تھی اور لمبائی میں کرتا تھوڑا سی بڑا تھا تو پیٹارا جو تو بولتی ہے نا میں پتلی ہوں تم موٹے ہو تم موٹے ہو تو دیکھ لے کہ تو بھی اتنی ہی موٹی ہے بکی یہ سائز کو لے کے موٹاپے کو لے کے خلی ایکسپوس نہیں ہوئی ہے بہت ساری اور بھی باتوں کے لیے اس ویڈیو میں یہ ایکسپوس ہوئی ہے جس طرح سے گونچو کو یہ کام کرواتی ہے جس طرح سے اس کو ٹوچر کرتی ہے جس طرح سے اس کو تانے دیتی ہے دوسری وائپ کو لے کے جس طرح سے وہ حرکتیں کرتی ہے وہ سارا کچھ اس نے گونچو نے کیا اور بتایا کہ میں کچھ کام عام تو کرتی نہیں ہوں بس میرے ہزبینڈ کے پیچھے لگے رہتی ہوں ہاں تم کو تو سیکنڈ گھر جانا ہوتا ہے تو تم کو تو بس وہی اچھی لگتی ہے تین رات اس سے گدہ مدوری کروانا اس کو گھڑی گھڑی بھگانا کہ جاؤ سامان لے کے آؤ اگر وہ باہر سے سامان لے کے آکے گھر میں دو منٹ بیٹا نہیں ہے کہ اٹھو جاؤ بچوں کو گھما کے لے کے آؤ بچوں کا یہ کرو اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے پیوچن کا ٹائم ہو رہا ہے یہ سارا کچھ دکھانا تو اس سے پتہ چلتا ہے پٹارا کہ تو کتنا آدمی کے ناک میں دم کرتی ہے اور تو یہ بار بار یہ دکھانے کی ویڈیو میں جو کوشش کر رہی تھی نا کہ یہ سیکنڈ گھر پہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے سیکنڈ گھر پہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں گلتی تیری ہے آدمی کیوں بھاگیں گا گھر سے بتاؤ جب اس کو گھر میں سوک نہیں ملیں گا اس کو شانتی نہیں ملیں گی اس کو ریسپیکٹ نہیں ملیں گی تو ہی تو آدمی گھر میں سے بھاگیں گا نا برنا کیوں بھاگیں گا تو یہاں پہ تو ہے نا اپنے آپ کو گندہ کر رہی ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے پٹارا نہ کہ تو کاؤسر کو گندہ کر رہی ہے تو گونچو کو گندہ کر رہی ہے یہاں پہ گندی تو خود ہو رہی ہے تیرا کیریکٹر نکل کے آ رہا ہے کہ تُو کتنی گنڈی عورت ہے تُو آدمی کو آدمی نہیں شوہر کو شوہر نہیں تُو اس کو نوکر سمتی ہے تُو اس کو توجر کرتی ہے دن رات تانے دیتی ہے دن رات کام کرواتی ہے تُو اس کو سکون نہیں لینے دیتی ہے بیٹھنے نہیں دیتی ہے سوچو ایسی عورت رہیں گی تو آدمی سیکن سادھی تو کرنا ہی بنتا ہے نا اور سیکن گھر پر بھاگنا ہی بنتا ہے کیونکہ وہاں پہ اس کو بیٹے بیٹے کھانا ملتا ہے پانی ملتا ہے چائے ملتی ہے کپڑے اسطری کر کے ملتے ہیں کپڑے دھول کے ملتے ہیں تو وہاں نہیں بھاگیں گا تو کہاں بھاگیں گا باقی تو بتا رہی ہے گونچو کی ایکٹنگ کر کے کہ میں کسر کو لب یوں جانوں سونا بی بی بولتا ہوں اور میں بار بار اس کو فون کرتا ہوں رکو رکو میں آ رہا ہوں میرے لیے کیا پکائی ہو پھر سیکن میں تو بول رہی ہے کہ میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں ارے بس کر دے پٹارا کیا جتانے کی کوشش کر رہی ہے گندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ دونوں جگہ پہ کھاتا ہے جائر تھی بات ہے نا آدھا پیٹ یہاں کھائیں گا آدھا پیٹ وہاں کھائیں گا ورنہ تو بولیں گی میرے آدھ کا کھاتے نہیں ہے وہ بولیں گی میرے آدھ کا کھاتے نہیں ہے گونچو نے آج ہے نا بلکہ اس نے آج گونچو کی سیسویشن کو بہت اچھے سے سامنے لائیے کہ وہ کتنا زیادہ پریشان ہو گیا ہے کہ یہاں پہ بھی وہ پریشان رہتا ہے کاؤسر کو لے کے اور وہاں پہ پٹارا اس کو اللہ سے ٹوچر کرتی ہے بلکہ کاؤسر تو اس سے کوئی کام نہیں کرواتی ہے اس سے جھگڑا نہیں کرتی ہے اس کے ساتھ مار پیٹ نہیں کرتی ہے اس کو تانے تو اس کے نہیں دیتی ہے لیکن پٹارا نے اپنا کیریکٹر بہت اچھے سے درشائی ہے کہ وہ آدمی کو کتنا زیادہ ٹوچر کرتی ہے کتنا اس کے ساتھ میں ہرائیسمنٹ کرتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ بھاگتا ہے باقی وجہ تو کال کر کے جو دکھا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے کاؤسر سے اس کے پاس جانے کے لئے مرتا ہے اور اس کو لب یو وغیرہ بولتا ہے تو پٹارا یہ جتانے کی تو جرورت ہی نہیں تھی بلکل بھی جرورت نہیں تھی کیونکہ اس میں بھی نا تو گندی ہو رہی ہے اگر یہ سچائی بھی ہے نا تو بھی اس میں یہی پروپ ہو رہا ہے کہ تو اس کو نا ہزبین والا حق بھی نہیں دیتی ہے جیسے ہوتا ہے نا وہ گلو گلو اللہ وہ حق بھی تنہیں نہیں دیکھے رکھی ہے اس کو یہ اس میں ثابت ہو رہا ہے کہ وہ حق بھی نا کاؤسر اس کا پورا کر رہی ہے وہ جو اس کو آدمیوں کو چاہیے رہتا ہے نا وہ تنہیں دے رہی ہے اس کو اس کے لئے وہ کاؤسر کے ساتھ میں اس طرح سے پیار سے بات کرتا ہے سوچو سوچو اس میں گلتیاں تم اپنی نکالی ہونا کہ کاؤسر کی اور گونچو کی پہلی بات تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر کہ یہ تیرہ سالہ محبت رہتی ہے اور گونچو اتنا ہی پیار کرتا نا تو وہ کہیں نہ کہیں سے نجر آتا دیکھتا ہمیں کہ ہاں یہ اپنی وائب سے پیار کرتا ہے لیکن وہاں پہ کہیں پہ بھی نجر نہیں آتا ہے پیٹارا تو یہ پیار والا اینگل دکھانے کی نا کوئی جرورت ہی نہیں تھی تم یہ بندی نے دو ویڈیو ڈالی ایک کاؤسر بن کے اور ایک ہزبینڈ بن کے لیکن دونوں ویڈیو میں یہ خود ایکسپوس ہوئی ہے اس کا کردار پتا چلا ہے یہ کتنی زیادہ جلاد عورت ہے وہ پتا چلا ہے کہ سوطن کو اس کے بچوں کو خود کے بچوں کو تو یہ نہیں چھوڑتی ہے ہزبینڈ کے ساتھ میں بھی اس کا کس طرح کا رویہ ہے وہ بھی پتا چلا ہے اور کام چور کتنی ہے وہ بھی اچھے سے ایکسپوس کیا اس کو گونچو نے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو پتہ نہیں کس کس کو آوازے دیتی ہے اور بلاتی ہے کہ آؤ میں کام میرا کر کے دو میرے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سچ میں پتارا اور جس طرح سے مطلب کہ گونچو دکھا رہا تھا نا جیسے پتارا نے جو گونچو کا کیریکٹر لی تھی اس کے اندر جو دکھا رہی تھی کہ یہ اس کو جانے تلک کے نہیں دیتی ہے اور وہ کس طرح سے مطلب اس طرح کی جو حرکتیں کر رہا ہے عورت بننے کی اس طرح سے جو کپڑے اپڑے پین کے جو چھچورا پناہ اس نے کیا ہے نا وہ کرنے کے پیچھے ایک مجبوری ہے وہ دکھایا گیا ہے اس ویڈیو میں کہ یہ جیسا بولیں گی میں ویسا کر دوں گا نا پھر یہ رات کو نا میرے کو جانے دیں گی میں کوئی سکون سے سونے ملیں گا میرے کو یہاں سے جانے ملیں گا مطلب ایک بولتے ہیں نا مجبوری ایک فسا ہوا آدمی اس میں سے کیسے نکلے وہ دکھائی ہے اس نے خود نہیں دکھائی ہے کہ میں اس سے پورے گھر کا کام کرواتی ہوں پھر میں بچے سنبھلواتی ہوں پھر میں باہر تاکہ یہ گونچو کا پیچھا رات کو چھوڑ دے بھلے ایک دن آڑی سہی لیکن چھوڑ دے اور میں جو گونچو نے دکھایا ہے نا کہ وہ کپڑے چینج کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا تو وہاں پہ مجھے کہیں پہ بھی نہیں لگا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے جانے لگا ہے کیونکہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو کہ وہ گاڑی کی کون سی سائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ شٹیرنگ رہتی ہے یہ گاڑی چلانے والا تو وہ سائٹ نہیں بیٹھا تھا وہ دوسری سائٹ بیٹھا تھا تو یہ کیا جتانا چاہ رہی تھی کہ یہ بھاگتا ہے یہاں سے اور پٹارہ وہ سچ میں بھاگتا ہے اور تو یہ دکھائی نا اس کو اینڈ میں بٹھا کے تو تو یہ کلیر کر رہی تھی کہ وہ بھاگتا یہاں سے لیکن اس میں بھی تیری ہی جلالت ہے اور سچ میں وہ بھاگتا ہوگا جس طرح تھے تنہیں ایکٹ کر کے دکھائی ہے کہ تو اس کو سکون نہیں لینے دیتی ہے اسی عورت کے پاس میں کون رہنا پسند کریں گا بھاگیں گا ہی نا ہدمی اور سوچو کہ یہ اسے اپنی تاریفیں کرواتی ہے پورے گھر کا کام کروانا بچے سمالوانا وہ سارک اس تو الگ سے ہے لیکن اس سے اپنے کھانے کی تاریفیں کرواتی ہے جبر جتی اس سے خود کی تاریفیں جبر جتی کرواتی ہے اس کو بولتی ہے میرے کو مناؤ اور یہ بات تو اس نے خود کے ویڈیو میں بولی چاہیے کہ میں سولہ سال اس کے ساتھ میں رہی ہوں مجھے چاہیے کہ یہ میرے کو مناؤ اور وہی یہ ایکٹ میں دکھا رہی تھی کہ میرے کو مناؤ واہ پٹارا واہ بہت اچھے تھے تنہیں خود کو ہی ایکسپوز کیے کہ تو کتنی بڑی جلاد اور اٹینشن شکر عورت ہے تیرے کو سریف اٹینشن چاہیے تیرے کو آگے پیچھے گھومنے والا پتہ چاہیے جو کہ تنہیں گھوچو کو پوری طرح سے بنا کے رکھیے پتہ بنا کے رکھیے تو نیتے کو شرم آنی چاہیے پتہ کی بیوی کیا کہلائیں گی نوکر کی بیوی کیا کہلاتی ہے اب یہ بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور تو تو بہت زیادہ سمجھدار ہے بھئی بے شرم عورت اچھا بات میں پٹارا کیا کہہ رہی ہے کہ اس کی لائف تو بہت اچھی ہے بیٹے بیٹے چائے ملتی ہے بیٹے بیٹے کھانا ملتا ہے آرامی آرام ہے سودھ لائکے دینا سامان لائکے دینے کے علاوہ بہت اچھی لائف ہے شرم آنی چاہیے پٹارا تیرے کو یہ والا ڈائلوگ بولنے سے پہلے تیرے کو ڈپ کے مر جانا چاہیے شرم آنی چاہیے تو جی رہی ہے آرام والی لائف نہ تیکھو بچے سماننے ہے نہ گھر تماننا ہے نہ کھانا بنانا ہے نہ ہزبین کا کھانا پینا اس کی چائے اس کے بڑھ کپڑے اس کا کھانا دھو نانا اس کے ساتھ میں بستر شیئر کرنا کوئی کام تجھے نہیں ہوتا ہے تیر فور تری ویڈیو بنانا بیٹے بیٹے تیرے کو جگہ پہ کھانا ملتا ہے چائے ملتی ہے جوس ملتے ہر ایک چیز تجھے جگہ پہ ہاتھ میں ملتا ہے جب دیکھو جب تو اپنے روم میں بند رہتی ہے تجھے نہ گھر کی کوئی فکر نہ بچوں کی فکر نہ ان کی پڑھائی کی فکر ایک آیت کی وجہ تیرے کو اٹھنا پڑتا تھا تو وہ آیت کو تُنہیں جان بوچ کے اسکول سے نکال دی خود کے آرام کے لیے ٹھیک ہے خود کے آرام کے لیے تُنہیں بچوں کے اسکول تلک کے چھڑا دی اور یہ آج کی بات نہیں ہے کھلی تیبہ کی بھی اسکول تُنہیں یہی لیے چھڑائی تھی اور بعد میں تُنہیں گھنچو کے اوپر الزام لگا کے لوگوں سے فنڈنگ لی تُنہیں لوگوں کو بے وکوب بنائی تُنہیں ایموشنل کھول بنائی لوگوں کو لیکن تُنہیں اسکولیں چھڑائی ہے اپنے آرام کے لیے تو تیرے کو تو بچوں کو اسکول تلک کے بیجنے کے لیے آرام چاہیے کہ میں نہیں بیجوں گی مجھے تو آرام چاہیے اس سے زیادہ تُو بول رہی ہے کہ گھونچو کی زندگی میں آرام ہے کیا آرام ہے بھئی اس کی زندگی میں دن رات وہ یہاں تے وہاں بٹکتے رہتا ہے موٹر چالو کرنے کا ٹینچن اس کو سامان دیکھنے کا ٹینچن اس کو اس کو لانے کا ٹینچن اس کو بچوں کا ٹینچن اس کو پورا وہ عورت اور آدمی دونوں کا کردار نباہ کے وہ گھر چلا رہا ہے اور تُو بول رہی ہے کہ اس کی لائی بہت اچھی ہے لکھ دی لانا تیرے اوپر بکی بچے کس طرح سے اسکریپ یاد کرتے ہیں بچے کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی بہت اچھے سے ایکسپوس ہوا جب گھونچو پٹارا بن کے بچوں کے موہ میں کیمرہ ڈال کے فیک ایکٹنگ کر رہا تھا جو کہ میں کوئی لگتا ہے پتہ نہیں جان بوجھ کے کیا ہے اس کو ایکسپوس کرنے کے لیے اور وہاں پہ آیا تو اس کو ممی بول رہی تھی اگر کہ بچوں کو اسکریپ نہ پڑوائی جائے ان کو نہ ٹکایا جائے مجھے تو بالکل بھی مطلب امید نہیں تھی کہ آیا تو اس کو ممی بولیں گی گھونچو کو سوچو بچوں کو یہ کیسے سکھاتی ہے کیسے بچے لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں کیسے یہ بچوں کو اسکریپے دیتی ہے کہ وہ بچے ممی بول رہے ہیں اس کو اور طیبہ ہے تو ڈر کے مارے پتہ نہیں کنکیوز رہی ہے اور مصطفیٰ ہے تو اسکول جانے کے ایکٹنگ کر کے دکھا رہا ہے تو ٹیوٹسن جانے کی اکیڈمی جانے کی مطلب جو بھی لوگ جان بوجھ کے کانٹینٹ بناتے ہیں وہ سارا کچھ ان لوگوں نے دکھا ہے اور یہ جان بوجھ کے کیے پٹارہ نے جان بوجھ کے کیونکہ جب شروع میں یہ سیکنڈ لاب میریج والا لے کر آئی تھی نا ہزوین کی تو جب لوگوں نے اس کے اوپر سوال اٹھائے تھے کہ تم ڈرامے کر رہی ہو نیکہ نامہ فیک ہے یہ وہ ہے تو اس نے بولی تھی ہاں میں ڈرامے کرتی ہوں ہاں یہ فیک ہے ہاں میں ایچھی ہوں میں لوگوں کو کھریٹتی ہوں میں لوگوں سے کام کرواتی ہوں مطلب یہ بتاتی ہے کہ میں تن سے میں بول رہی ہوں لیکن یہ سچائی بول جاتی ہے تو یہاں پہ جتنا بھی اس نے دکھائی ہے نا یہ سب سچ تھا کہ یہ صرف اور صرف ایکٹنگ کرواتی ہے بچوں سے اسکول سے آگئے اکیڈمی سے آگئے یہ کر دیئے میرا لال میرا کلیجہ صرف کیمرے کے سامنے وہ کرتی ہے بعد میں وہ بچوں کو پوچھتی بھی نہیں ہے جب وہ بول رہا ہے اس کو گونچو کہ تمہاری بیٹی آواز دے رہی ہے دیکھو تمہاری بیٹی بلا رہی ہے تو بول رہی چل جاؤ اس کو لے کے یہاں سے دیکھا آپ لوگوں نے مطلب یہ عورت کا جو اپنی روپ ہے نا وہ صاف اس ویڈیو میں نجر آیا ہے گونچو کی طرح سے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے اندر کیمرہ ڈال ڈال کے ویڈیو بنا رہا تھا مطلب دوسرے ویڈیو سے جب دیکھنے کے لیے ملا نا تو بہت زیادہ عجیب تھا بہت زیادہ فیک اور کریئٹ کیا ہوا ڈراما یہ سارا کچھ لگ رہا تھا سچ میں پٹارا تو بہت بڑی ڈرامے باج اور جھوٹی اور مکار عورت تھے ایک بات اور دیکھ کے اس کی ایک اور پول کلی ہے کہ گونچو اگر کوئی کام سے جانے بولتا ہے سیکنڈ گھر پہ تو پٹارا اس کو روکتی ہے اسے جگڑا کرتی ہے پھر وہ رمضان کو سکھاتا ہے کہ تم بولو تو وہ مان جائیں گی تو وہ مان جاتی ہے رمضان کے بولنے پہ مطلب سوچو کہ رمضان کا اور اس کا کیا رشتہ چل رہا ہے رمضان کے یہ کتنا کہنے میں ہے اور گونچو کی بات نہیں مانتی ہے رمضان کی مانتی ہے یہ ساری باتیں بھی اس کے ویڈیو میں ایکسپوس ہوئی ہے جو کہ نہائیتی گھٹیا عرکت ہے پٹارا اور دیکھو اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولی ہے اس ویڈیو کے اندر اپنے ہزبینڈ کی پگڑی کو لے کے آپ لوگ یہ پچھر دیکھو اور اس نے کیا بولی کہ میرے ہزبینڈ کی شادی کی پچھر ہے جو میری شادی کی پچھر ہے وہ گاؤں میں پڑی ہوئی ہے یہ ان کی دوسری شادی کی یہ مطلب یہ ہے پگڑی ہے پچھر نہیں پگڑی تو اتنا بڑا جھوٹ کی بولی پٹارا اور یہ پگڑی کب کی ہے کس کی شادی کی ہے یہ کیوں رکھی ہوئی ہے تو نے کہی یہ پہن کے رمضان کے ساتھ میں تو نہیں شادی کر لی تو نے یا اجاز آیا تھا اس کے ساتھ میں تیری شادی کی ہو مطلب اتنی اتنی بات پہ یہ عورت اتنا بڑا بڑا جھوٹ بولتی ہے اور اس نے یہ بولی کہ یہ کوسر کے ساتھ میں جو شادی ہوئی تھی اس کی پگڑی ہے تو کوسر کی پگڑی اپنے گھر میں کیوں رکھے بیٹھیں گی سوچنے والی بات ہے کوسر کی نکاب کی ہے کوسر کی برات کی ہے تو کوسر کے پاس رہنا چاہیے اس کی خود کی یہ بول رہی ہے گاؤں میں ہے تو یہ پگڑی کہاں سے آئی یہ کس کی ہے کس کی شادی کی ہے کس کے ساتھ شادی کی ہے پٹارہ جواب دے آکے اتنا بڑا جو بھنڈ ماری ہے اتنا بڑا جھوٹ بولی ہے نا اب آکے جواب دے اب آپ لوگ خوش سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا جھوٹ بولتی ہے لوگوں کو کتنا گھوماتی ہے لوگوں کے ساتھ میں کتنی جھوٹی باتیں کرتی ہے لیکن سچ کیا ہے نا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھو یہ ڈرامے کی ہے جو یہ سہنشہ بنی تھی اور ملکہ بنی تھی نا وہ والی ڈرامے کی ہے لیکن اس کو کوسر کی آج جرور آتی ہے ہر چیز میں اس کو سیکنڈ وائف کو جرور بیچ میں گھتیٹنا ہے سیکنڈ سادھی کو جرور بیچ میں گھتیٹنا ہے چاہتی تو بول سکتی تھی نا کہ ڈرامے کے لیے ہم نے لے کر آئے تھے اور وہی میں اپینڈ رہی ہوں لیکن نہیں اس نے سیکنڈ شادی پہ لے کے گئی وہ بات دیکھ لو کتنی گری ہوئی عورت ہے کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہے یہ چلے ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ افیس ملتے ہیں